اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بھائیوں کیسے آپ سب حمیدہ سب خارج سے ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو وولٹ میٹر اور سیلیکٹر سوچ کے کنیکشنز بتاؤں گا کہ کیسے آپ فیز ٹو فیز مطلب ایک فیز کے دوسرے فیز کے ساتھ وولٹیجز اور ہر فیز کے نیوٹرل کے ساتھ وولٹیجز کیسے چیک کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو زیادہ سارے وولٹ میٹر لگانے کے وجہ ایک ہی وولٹ میٹر میں اور ایک سیلیکٹر سوچ کے ذریعے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کیسے آپ لوگ اس کے فیز ٹو فیز ہر فیز کے دوسرے فیز کے ساتھ وولٹیجز اور ہر فیز کے نیوٹرل کے ساتھ وولٹیجز کیسے چیک کر سکتے ہیں دوستو یہ دوستو وولٹ میٹر سیلیکٹر سوچ ہے اس میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آر ایس لکھا ہوا ہے مطلب ایک فیز کے دوسرے فیز کے ساتھ وولٹیج دوسرے فیز کے تیسرے فیز کے ساتھ وولٹیج اور تیسرے فیز کے پہلے فیز کے ساتھ وولٹیج یہ دوستو سات پوزیشن والا سیلیکٹر سوچ ہے اور اس میں پہلا فیز نیوٹرل کے ساتھ اس کے وولٹیج دوسرے فیز کے نیوٹرل کے ساتھ وولٹیج اور تیسرے فیز کے نیوٹرل کے ساتھ وولٹیج یہ دوستو یہاں پہ RST لکھا ہوا ہے اس کو ہم ری بھی کہتے ہیں مطلب ریڈ یلو بلیو تینوں فیزوں کا ایڈنٹیفکیشن نیم ہے ریڈ یلو بلیو کے نام سے بھی جانتے ہیں اور آر ایس ٹی کے نام سے بھی جانتے ہیں دوستو آر ریڈ ہوتا ہے ہمارا پہلا فیز ہوتا ہے ایس یا وائی یلو دوسرا فیز ہوتا ہے اور ٹی یا بلیو نیلا یہ ہمارا تیسرا فیز ہوتا ہے دوستو اب میں آپ لوگوں کو اس کے کنیکشنز بتاتا ہوں دوستو اس کا کنیکشنز ہم یہاں پہ کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سائیڈ والے پورشن میں ٹی لکھا ہوا ہے اس کے کنیکشنز یہاں پہ ہوں گے اس کے علاوہ دوستو یہ جو ایس لکھا ہوا ہے یہ دوسرا فیز ہے ہمارا دوسرا فیز ہمارا یہاں پہ لگے گا سیسرا فیز ہم یہاں پہ لگائیں گے اور دوستو نیوٹرل ہم یہاں پہ لگائیں گے اس کے علاوہ اس کے دوسری سائیڈ پہ آجاتے ہیں یہاں پہ ہم وولٹ میٹر میں جو دو تاریں لگائیں گے فیز اور نیوٹرل ایک تارم اس کے ساتھ لگائیں گے اور دوسری تارم اس کے ساتھ لگائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تینوں پوائنٹس آپس میں شارٹ ہیں اس انٹرلینک کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تینوں پوائنٹس آپس میں شارٹ ہیں اس سیڈ سے بھی یہ تینوں پوائنٹس آپس میں شارٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان تینوں پوائنٹوں میں کہیں بھی لگا لیں ان تینوں پوائنٹوں میں مطلب ایک سائیڈ اس سائیڈ پہ ایک اس سائیڈ پہ لیکن ہم انہی جگہاں پہ لگائیں گے جہاں پہ آل ریڈی ان کا نام لکھا ہوا ہے مینشن ہے تو اب دوستو میں آپ کو اس میں تری فیز پاور سپلائی لاؤ کے اس کو پریکٹیکلی چاک کر کے دکھاتا ہوں یہ دو پوائنٹس ہیں اس کے دوستو یہاں پہ دو وائرز آ کے لگ جائیں گی یہاں سے اوٹ ہو کے اب دوستو اس میں میں تری فیز کنیکشنز کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کسرا کام کرتا ہے جی تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے وولٹ میٹر کے ساتھ اس کے کنیکشنز کر دی ہیں وی ون پوائنٹس سے لے کے اس کے پہلے پوائنٹ پہ لے دی ہے اور وی ٹو پوائنٹس سے لے کے اس کے دوسرے پوائنٹ پہ کنیکشنز کر دی ہے اب اس میں میں تری فیز سپلائی ان کروں گا یہ میرے پاس تری فیز سپلائی ہے دوستو پھلال میں نے سپلائی بند کی ہوئی ہے یہ ہمارا آر فیز ہے لی 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 ل تو اس کے میں کنیکشنز کر دیتا ہوں جی تو بھائیو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس سیلیکٹر سوچ میں اس 3 فیز سپلائی کے کنیکشنز کر دی یہ R پوائنٹ پہ میں نے R فیز یعنی کہ پہلا فیز L1 جو ہے اس کا کنیکشن میں نے کر دی ہے دوسرے پوائنٹ پہ میں نے دوسرا فیز جو L2 ہوتا ہے یلو فیز جسے ہم S بھی کہتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اس کا کنیکشن کر دیا اور تیسرے پوائنٹ پہ جو T پوائنٹ ہے تیسرا پوائنٹ L3 اس پہ میں نے نیو فیز کا کنیکشن کر دیا تیسرے فیز کا دوستو اور یہ جو نیوٹرل والا پوائنٹ ہے اس پہ میں نے نیوٹرل کا کنیکشن کر دیا یہ ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ T اس سائیڈ پہ لکھا ہوا ہے اس سائیڈ پہ تو آپ نے اس سائیڈ پہ فیز کا کنیکشن کرنا ہے نہ کہ ایس سائیڈ پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آر ایس سائیڈ پہ ہے تو آپ نے ایس سائیڈ پہ آر فیس کا کنیکشن کرنا ہے اور یہ نیوٹرل ایس سائیڈ پہ ہے تو آپ نے یہاں پہ نیوٹرل کا کنیکشن کرنا ہے لیفٹ رائٹ نہیں کرنا ورنہ شورٹ سرکٹنگ ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوئے کہ میں نے وولٹ میٹر کے کنیکشن کی ہوئے ہیں اب میں اس میں میں آپ کو تری فیس اپلائی ان کر کے چیک کر کے بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میں نے کنیکشن کر دی ہیں 3 فیس پاور سپلائی کے اور میں نے پاور سپلائی آن کر دی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ فیس ٹو فیس وولٹی شو کرے گا پہلے فیس کے دوسرے فیس کے ساتھ دوسرے فیس کے تیسرے فیس کے ساتھ اور تیسرے فیس کے پہلے فیس کے ساتھ اور یہاں پہ پہلا فیس نیوٹرل کے ساتھ دوسرا فیس نیوٹرل کے ساتھ اور تیسرا فیز نیوٹرل کے ساتھ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو پہلا فیز اور دوسرا فیز اس کے ولٹی نظر آ رہے ہیں آپ کو چار سو ولٹ آپ دوسرے فیز اور تیسرے فیز کے ولٹی آپ دیکھ سکتے ہیں اور تیسرے فیز اور پہلے فیز کے ولٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ بند ہو گیا آف پوزیشن ہے اب پہلے فیز اور نیوٹرل کے ساتھ آپ ولٹی دیکھ سکتے ہیں دوسرے فیز اور نیوٹرل کے ساتھ اور تیسرے فیض اور نیوٹرل کے ساتھ عبورٹی دوستو دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے دوستو آپ کو جو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو اس طرح کی میں لا ٹیسٹ ویڈیوز الیکٹریکل کی ریلیٹڈ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں چینل کو سبسکرائب بر لیں اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر لیں ملتے ہیں کہ اس لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ